دوسرا حصہ اسلامی عقیدے سبق نمبر ایک دین اسلام اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اول اس عمر کی شہدت یعنی گوائی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکاة دینا چوتھا حج کرنا پانچوا ماہ رمضان کے روزے رکھنا کلمہ شہدت کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدو و رسولو اس کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں کیا صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ کلمہ گوئی یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان وہ ہے جو زبان سے اقرار کے ساتھ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے اور اس کے کسی قول یا فعل سے اللہ و رسول کا انکار یا توہین نہ پائی جائے گونگے آدمی کا مسلمان ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ گونگا آدمی کے زبان سے انکار نہیں کر سکتا اور اس کے مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لاحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اور اسلام میں جو کچھ ہے وہ صحیح اور حق ہے ضروریات دین جنہیں بغیر مانے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے؟ ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے جیسے اللہ عزیز کی توحید یعنی اسے ایک جاننا نبیوں کی نبوت جنت دوزق حشر و نشر وغیرہ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا ایک شخص کلمہ اسلام پڑتا ہے اور دین کی کسی ضروری بات کا انکار بھی کرتا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں جو شخص کسی ضروری دینی عمر کا انکار کرے یا اسلام کے بنیادی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے نہ اسلامی برادری میں داخل ہے نہ مسلمان نفاق کیا ہے؟ زبان سے اسلام کا دعویٰ اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے یہ بھی خالص کفر ہے بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے کیا اس زمانے میں کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ کسی خاص شخص کی نسبت یقین کے ساتھ تو منافق نہیں کہا جا سکتا البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بدمذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ اسلام کے دعوے کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی